بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع الگنام سے جو بہت برامی حربانی نحایت رحم والا ہے میں ایک واحدتوں کے لر بلزت کے سیگاہ کوئی بھی عبابت کے لائک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے راکھ رسول ہیں معزز نابین وآلہ وسلم آپ سب میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب الرب العالمین کی خیر وافت میں ہوں گی معزز نابین وآلہ وسلم میرے پیارے بھائیوں آپ نے اکثر سنا ہوگا مرد ہوئیان اڑتی خصوصا خواتین بار بار یہ گلہ کرتی ہیں کہ ہمارا پیٹ باہر کی طرف ابر آیا ہے پیٹ میں چربی چڑ گئی ہے پیٹ میں چربی پیدا ہو گئی ہے پیٹ لٹا گیا ہے جس کی وجہ سے پیٹ باہر نکلا ہوا اچھا نہیں لگتا اور کپرے پہنے ہوئے بھی اچھے نہیں لگتے معزز نابین باہر کی طرف لٹکا ہوا پیٹ یا پیٹ میں چربی چڑ گئی ہو تو انشاءاللہ چند ہی دن میں باہر کی طرف نکلا ہوا پیٹ ختم ہو جائے گا نوجوان خواتین اور میرے پیارے بہر حین اور میرے پیارے بھائی پیٹ کے اندر جاتے ہی پرکشش اور نوجوان دکھنا شروع ہو جائیں گے لٹکا ہوا پیٹ ختم ہو جائے گا پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی پیٹ کی بماریوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ آپ نے یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کا ادا کرنا ہے اس مجرب اور پیاری صورت کا نام سورہ قریش ہے سورہ قریش ہر کی حسن کی پیٹ کی بماریوں سے آپ کو محفوظ رکھے گی اور صحت بھی اچھی مرائے گی وہ چاہے مرد ہو یا عورتیں یا بچے ہوں وہ سب مٹاپے کی بماری سے اپنی جات حفیل کر پائیں گے وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب بے حینیون میرے پیارے بھائیون میرے دوستوں سے ایک چوٹی سے گزارش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نہیں ہوای ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور بیل کی آئیکن کو دباہ دیجئے کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ سب میرے پیارے بھائی حینیون میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے یہ وظیفہ آپ نے لگتا 21 دن تک ادا کرنا ہے 21 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کی پیٹ کی چربی ہے وہ ختم ہو جائے گی پیٹ کی بمانیوں سے محفوظ ہو جائیں گی مٹاپے سے انشاءاللہ آپ کو خاتمہ ہوگا اگر 100 کلو وزن ہے وہ 50 کلو یا 70 کلو تک وزن آ جائے گا اتنا مجرد وظیفہ ہے یہ وظیفہ آپ نے آ کر جھک سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو وظیفہ یا عمل بتاؤں گا آپ نے اسے ہی طریقے پر انشاءاللہ چلنا ہے تو انشاءاللہ 21 دن کے اندر آپ کی جو بمانیاں پیٹ کی یا مٹاپے کی وہ ختم ہو جائیں گی آپ نے یہ وظیفہ صبح اور تہی نیرحال ادا کرنا ہے آپ نے باوضو ہو جانا ہے پاک صاف ہو جانا ہے اچھے کیپڑے پہن کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے اس وظیفے کا صحیح ٹائم صبح فجر کی نماف کے بعد کا ہے اگر آپ صبح فجر کی نماف کے بعد اٹھ نہیں پاتے جب بھی آپ اٹھیں اس سے کچھ منٹ پہلے ہی آپ نے اس وظیفے کو ادا کر کے پانی اور لیمو کو آپ نے پی لینا ہے اس طرح سے میں آپ کو آگے جا کر بتانے والا ہوں اور اب میں آپ کو تفصیل سے عمل اور وظیفہ سمجھانے والا ہوں اس کو آپ ترطیب heißلنیے جیئے سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس عمل کو کس طرح سے ادا کرنا ہے آپ نے صبح فجر کی نماف کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا ہے اگر آپ صبح فجر کی نماف کے بعد اٹھ نہیں پاتے جب بھی آپ اٹھیں اس سے دس یا پندر منٹ پہلے باوضو ہو کر آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور پھر آپ نے اس عمل کو شروع کر لینا ہے اگر آپ فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتی ہیں تو آپ فجر کی نماز ادا کر لیجئے اور پھر آپ نے اسی جگہ پر قیام کر کے آپ نے پھر اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے آپ میرے پیارے بھائیوں نے اپنے سامنے ایک گلاس پانی کا لے کر رکھ لینا ہے اور آپ نے ایک لیمون کو لے کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے سورہ قریش کا بہت ہی مجرد وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے آپ نے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑنا ہے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے آئستہ آئستہ پڑنا ہے اس میں زبردیر پیش کی گلتی نہ ہو جائے اور آپ کا درود ابراہیمی گلت ہونے کے بعد آپ کو پھر اس وظیفے سے فائدہ حافظ نہ ہو آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑنے کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ سورہ قریش کا واحتی پیاری آپ نے سورہ کو پڑھنا ہے آپ نے سورہ قریش کو پڑھنا ہے اکیس مرتبہ آپ نے سورہ قریش کو بھی آہستہ آہستہ پڑھنا ہے اس میں بھی زبردیر پیش کی گلتی نہ ہو جائے جب آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے تو آپ کے ذہن و گمان میں آپ کا مقصد کاتائیں ہوانا چاہیے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کر رہے ہیں آپ نے سورہ قریش کو گل کی گراہیوں سے پڑھنا ہے اکیس مرتبہ سورہ قریش کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آخر میں یارہ مرتبہ ہی آپ نے دردیر براحیمی کو پڑھ لینا ہے اور یہاں پر ہی آپ کا یہ چھوٹا سا وظیفہ مکمل ہو جائے گا اور جو آپ کے سامنے ایک گلاس پانے کا اور ایک لیمون پڑھا ہوگا آپ نے لیمون کو کاٹ کر آپ نے پانے کے اندر دو ڈروپ آپ نے لیمون کے ڈال دینی ہے اور پھر دوبارہ آپ نے گیارہ مرتبہ ہی دردیر براحیمی کو پڑھ کر تین مرتبہ آپ نے اس پانی پر فونگ مار دینی ہے اور پھر آپ نے تین ہی سانسوں میں اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے اور پھر آپ میرے پیارے باہین اور میرے پیارے باہیوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینی ہے آپ نے سب سے پہلے دعا میں حضرت عبالعالمین کی حمدوسنا بیان فرمانی ہے اور پھر آپ نے اپنی معاملات کو بیان فرمانا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے آپ نے اس وظیفے کو اپنی پیٹ کی چربیوٹ ختم کرنے کے لیے ادا کیا ہے آپ نے مٹاپے کو ختم کرنے کے لیے اس وظیفے کو ادا کیا ہے نوجوان اور پرکشید لکھنے کے لیے آپ نے اس وظیفے کو ادا کیا ہے وہ سب آپ نے درب العالمین کے سامنے بیان فرما دینا ہے یہ وظیفہ آپ نے لگتار 21 دن تک ادا کرنا ہے 21 دن کے اندر اندر ہی انشاءاللہ آپ کی پیٹ کی چنپیوں سے آپ کو محفوظ ہو جائیں گے آپ کا مٹاپا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ کا جو پیٹ لٹا گیا ہے اوپر آیا ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا آپ سب میرے پیارے نوجوان بے حین و میرے پیارے بائی نوجوان دیکھیں گے پرکشی دیکھیں گے ان کے چہرے پر بھی رونک آ جائے گی اور وقار آ جائے گا اگر آپ میرے پیارے ناظرین کو کوئی اور مشکلات درپیش آئی ہوئی ہے تو آپ ہمارے ساتھ کومرس میں لازمہ رابطہ کیجئے انشاءاللہ کومرس میں ہی آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا آپ کے معاملات کو سنتے ہوئے آپ کا حساب لگا کر انشاءاللہ آپ کو بھی انشاءاللہ بتا دیا جائے گا اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی گیسر کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کومرس میں رابطہ کر سکتی ہیں انشاءاللہ آپ کو کومرس میں جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی اب تک لیتنا ہی دعا میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ آپ کے سانک سوٹی ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ